ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچا یہاں تاک کہ ایک بہت بڑے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور یہ خیال کیا کہ جب دروازہ اتنا بڑا ہے تو یہ گھر بھی بہت بڑا ہے اور کسی رئیس یا حاکم کا گھر ہوگا اور اس لیے یہاں سے بھیک بھی زیادہ ملے گی یہ سوچ کر اس نے دروازے پر دستک دی بہت دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کو اس دروازے سے دس پیسے دیئے اس نے وہ دس پیسے لے کر ایک طرف کو رکھ دئیے اور کلہاڑی لے کر دروازے کو اکھارنا شروع کر دیا جب اکھارنے کی آوازے آنے لگی تو گھر والے باہر آئے اور یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو کیوں دروازہ اکھار رہا ہے تو اس فقیر نے بڑا عجیب جواب دیا اور کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑا دروازہ دیکھ کر اس لیے آیا تھا کہ دروازے کے برابر بھیک ملے گی مگر میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا دروازہ ہے اور بھیک اتنی کم اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو بھیک جتنی ہے دروازہ بھی اتنا ہی ہو جائے یا دروازہ جتنا بڑا ہے بھیک بھی اتنی ہی ہو جائے لہٰذا تم بھیک پڑا دو یا میں دروازے کو چھوٹا کر دو یہ سن کر گھار والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بھیک بڑا دی دوستو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بندوں کی حصیت دیکھ کر ان کو دیتا تو ان کی حصیت ہی کیا ہے لہٰذا بہت کم دیتا لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت کو دیکھ کر بندوں کو دیتا ہے یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ زیارہ سے زیارہ خرچ کریں موسیقا